اس ویڈیو میں آج ہم ائر ٹکٹ بوکنگ سسٹم کیلئے ائر ڈائیگرام بنائیں گے اس کے لئے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس سسٹم میں موجود جتنی بھی انٹیٹیز ہیں ان کی آپ نے ایک لسٹ تیار کر لینی ہے ایسا کہ ائر ٹکٹ بوکنگ سسٹم جو ہے اس کے اندر ہمارے پاس یہ مزید یہ کچھ انٹیٹیز ہیں جو کہ ہم نے ریسرچ کرنے کے بعد ریکوارمنٹ انیلیسس کرنے کے بعد ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ ہمارے اس پورے سسٹم میں یہ وہ مین چیزیں ہوں گی جو کہ آپریشنز پرفارم کریں گی اس میں جو پہلی انٹیٹی ہے وہ فلائٹ یہ ایک جنرل فلائٹ کی انفرمیشن اس کے اندر ہوگی یہ جب بھی کوئی ائر کا جب بھی ہم کوئی ٹکٹ لیتے ہیں تو اس کے اندر مختلف فلائٹس ہوتی ہیں مختلف جہازوں کی پھر سپیسیفک فلائٹ جو کہ اس نے کسی خاص ٹائم پر اڑنا ہے اس کی ڈیٹیلز کے لئے ہم ایک الہدہ سے ایک انٹیٹی بنائیں گے اس کے اندر ٹائم منشن ہوگا کہ یہ جہاز اس تاریخ کو اتنے بجے روانہ ہوگا اس کے بعد ٹکٹ کی انفرمیشن ہے جو پیسنجر ہے وہ ٹکٹ خریدے گا اپنی فلائٹ کے لیے اس کی انفرمیشن ہوگی اس کے ساتھ کریڈٹ کارڈ ڈیٹیلز ہوں گی جو کہ پیسنجر کریڈٹ کارڈ کے ذریعے پیمنٹ کر رہے ہیں ان کی ڈیٹیلز کے لیے ہم ایک الہدہ سے انٹیٹی یہاں پر بنائیں گے اس کے بعد ہے پیسنجر پروفائل جس کے اندر پیسنجر جو کہ اس میں سفر کر رہا ہے اس کی انفرمیشن ہوگی تو ایک یہ چھوٹا سا ایک سسٹم ہے اس کے لیے ابھی ہم ای آر ڈائگرام بنائیں گے اب جب ہم نے یہ انٹیٹیز لکھ لی ہیں اب اگلا سٹپ کیا ہوتا ہے کہ ہم پھر ہر انٹیٹی کے اٹریبیوٹس لکھتے ہیں اور پھر ان کے ریلیشنشپ بناتے ہیں تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ڈائریکٹ سٹپ پر آ جاتے ہیں یہ دیکھیں جتنی بھی انٹیٹیز تھی یہاں پہ ان کو ہم نے یہاں پہ اس طرح سے انکلوز کر دیا ہے اس ریکٹینگولر باکس میں اور اس کے اندر ان کے جو اٹریبیوٹس ہیں وہ ہم نے لکھتی ہیں جیسے پیسنجر پروفائل یہ انٹیٹی تھی اس کے اٹریبیوٹس کی آؤں گے اس کی پروفائل آئی ڈی اس کا پاسورڈ فرس نیم لاس نیم اڈریس ٹیلی فون نمبر ای میل آئی ڈی اسی طرح ٹکٹ کی جو انفرمیشن ہے اس کے اٹریبیوٹس بھی ہم نے یہاں پہ لکھنی ہے کریڈٹ کارڈ ڈیٹیل جو ہیں اس کے اٹریبیوٹس بھی یہاں پہ لکھے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں جس میں کارڈ نمبر کارڈ ٹائپ ایکسپائریشن ماند ایکسپائریشن ائیر اسی طرح فلائٹ آئی ڈی جو ہے اس کی اٹریبیوٹس ہیں فلائٹ آئی ڈی ائر لائن آئی ڈی ائر لائن نیم کس لوکیشن سے سٹارٹ ہوگی کہاں تک جائے گی دیپارچر ٹائم، آرائیوال ٹائم، ڈیوریشن، ٹوٹل سیٹس یہ تمام فلائٹ کی ڈیٹیلز ہیں اور اس کے ساتھ ہمارے پاس ایک یہ تیبل ہے جو کہ سپیسیفک یہ بتائے گا کہ اس وقت اس دن کون کون سی فلائٹ جو ہیں وہ موجود ہیں جو اویلیبل فلائٹس ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک کچھ پانچ انٹیٹیز ہیں ان کے اٹریبیوٹس ہم نے لکھ لی ہیں اب اگلا کام کیا ہوتا ہے اب ہم یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس میں پرائمری کی کون سی ہے اور فورن کی کون سی ہے فلائٹ کے ٹیبل میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ فلائٹ آئی ڈی جو ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ پرائمری کی ہے اور یہی فلائٹ آئی ڈی پھر آ کے اس ٹیبل میں آ کے کیا بن جاتی ہے فورن کی بن جاتی ہے اسی طرح یہاں پہ جو ٹکٹ آئی ڈی ہے ٹکٹ انفرمیشن کے جو انٹیٹی ہے یہاں پہ ٹکٹ آئی ڈی جو ہے یہ یہاں پہ پرائمری کی ہے اور جو پیسنجر جو کہ کیا کرے گا ٹکٹ خریدے گا اس کی پروفائل آئی ڈی یہاں پہ آکے کیا بن جائے گی فورن کی اور پروفائل آئی ڈی جو ہے وہ پیسنجر کا جو یہاں پہ ٹیبل ہم بنائیں گے یہاں پہ یہ ایز پرائمری کی کا رول پلے کر رہی ہے اور اسی طرح یہی پرائمری کی پروفائل آئی ڈی کریڈٹ کارڈ ڈیٹیل میں جا کے فورن کی بن جاتی ہے تو اس کے اندر ہم نے پرائمری کی فورن کی جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرنے ہیں تاکہ ہم ریلیشنشپ بنا سکیں اب ہم کیا کریں گے کہ ریلیشنشپ بنانے سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے فلائٹ سے اور فلائٹ ڈیٹیل سے فلائٹ یہ والا جو ٹیبل ہے اور یہ والا جو ٹیبل ہے ان میں فرق کیا ہے ان میں فرق یہ ہے کہ اس ٹیبل میں ہم فلائٹ کی جنرل انفرمیشن دے رہے ہیں کہ فلائٹ آئی ڈی کون سی ہے لیٹس اپوز ایک فلائٹ ہے اس کا فلائٹ آئی ڈیٹ ٹو ٹری سیون کے اور اس کا ائر لائن نیم جو ہے لیٹس اپوز وہ ہے پی آئی اے کیونکہ ڈیفرنٹ ائر لائنز جو ہیں وہ ہمیں فلائٹ آویلیبل ہیں ان کی اسی طرح تو اس کے اندر کیا ہوگا کہ جتنی بھی اوورال فلائٹس ہیں کسی بھی ائرپورٹ پہ ان تمام کی ڈیٹیلز یہاں پہ ہوں گی اس ٹیبل میں کیا ہوگا کہ جو اویلیبل فلائٹس ہیں جو کہ اس دن کی فلائٹس ہیں جو کہ چلنے والے یا اپ کامنگ ڈیز کی جو فلائٹس ہیں جو کہ آن ہیں ان کی ڈیٹیلز یہاں پہ ہوں گی تو یہ فرق ہے ان دونوں میں تو جب ہم ان کا ریلیشنشپ بنائیں گے جب ہم ان کا ریلیشنشپ بنانے سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ایک ریلیشنشپ لائن ڈراؤ کریں گے فلائٹ آئی ڈی سے لے کر فلائٹ ڈیٹیلز تک اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک فلائٹ جو ہے اس کی منیمم کارڈینیلٹی ہم نے یہاں پہ ڈیسائیڈ کرنی ہے تو یہ بھی پوسیبلیٹی ہے کہ ایک فلائٹ جو ہے let's suppose 237P کے اب یہ فلائٹ ہے ہو سکتا ہے کہ یہ اس کو یہ ڈیلے کی گئی ہے یا یہ موجود نہیں ہے یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی فلائٹ جو ہے وہ آویلیبل نہیں ہے موسم کی خرابی کی وجہ سے تو یہ ایک آپشنل ہے یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ فلائٹ نہ ہو کسی دن تو یہاں پہ اس کی کارڈینیلٹی ہوگی وہ کیا ہوگی اس کی زیرو منیم کارڈینیلٹی اس کی زیرو ہوگی اور میکسیمم کیا ہوگی کہ مینی فلائٹ ہو سکتی ہے تو یہ اس کی میکسیمم کارڈینیلٹی ہوگی اگر ہم اس کو ریورس دیکھیں تو ہر فلائٹ ڈیٹیل کا تعلق جو ہوگا وہ کم سے کم ایک فلائٹ سے ہوگا کم سے کم لیٹس اپوز ایک فلائٹ ڈیٹیل ہے اس کی فلائٹ ڈیٹی ہے 237P کے ڈیپارچر ڈیٹ لکھی ہوئی ہے یہاں پہ لیٹس اپوز 3 21 2019 اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ اس کی پرائس لکھی ہوئی ہے 2374 روپیز اویلیبل ڈیٹس ہیں 12 یہ فلائٹ ڈیٹیلز ہیں اب اس فلائٹ ڈیٹیلز کا تعلق کسی سپیسیفک فلائٹ سے ہوگا کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ بھی اس کا تعلق کسی ایک ہی فلائٹ سے ہوگا تو اس کی منیمم اور میکسیمم کارڈینیلٹی جو ہے 1 بن رہی ہے اب دیکھیں یہاں پہ ہم نے ایک ریلیشنشپ ڈیفائن کر دیا کہ فلائٹ میں اور فلائٹ ڈیٹیلز کا آپس میں کیا ریلیشنشپ ہے اب ہم ریلیشنشپ کرتے ہیں فلائٹ ڈیٹیل کا فلائٹ ڈیٹیل کا ریلیشنشپ کریں گے ٹکٹ انفرمیشن کے ساتھ تو اگر ہم غور کریں کہ ہر فلائٹ جو کہ رن ہونے والی ہے اس میں کم سے کم کیا کارڈینیلٹی ہوگی اس کی کم سے کم کارڈینیلٹی یہ ہوگی کہ اس میں کم سے کم ایک ٹکٹ جو ہوگا وہ لازمی پرچیز کیا ہوا ہوگا یوں کہ اگر ایک بھی ٹکٹ نہیں ہے تو فلائٹ نہیں چلے گی تو کم سے کم سے کارڈینیلٹی کیا ہے 1 اور ایک فلائٹ کے اندر many ٹکٹ ہو سکتے ہیں تو اس کی میکسیمم جو کارڈینیلٹی ہے وہ many ہو جائے گی اسی طرح اگر ہم اس کو ریورس دیکھیں تو ہر ٹکٹ کا تعلق جو ہوگا کم سے کم ایک فلائٹس کے ساتھ ہوگا اور میکسیمم دیکھیں تو ہر ٹکٹ کا تعلق وہ بھی ایک ہی فلائٹس ہوگا ایسا نہیں ہوگا کہ ایک ٹکٹ کا تعلق جو ہے وہ ملٹیپل فلائٹس کے ساتھ ہوگا تو یہ ہم نے ایک ریلیشنشپ کر دیا ان دونے کے بیچ میں جو کہ one to many کا ریلیشنشپ یہاں پہ بند رہا ہے اسی طرح اگر ہم پیسنجر پروفائل اور پیسنجر اور ٹکٹ کے بیچ میں ریلیشنشپ بنائیں تو اس کے لئے بھی ہم کیا کریں گے ایک لائن درہ کریں گے ایک ریلیشنشپ لائن درہ کریں گے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پیسنجر جو ہے وہ کم سے کم ایک ٹکٹ لازمی خریدے گا کیونکہ اس نے سفر کرنا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک پیسنجر many ٹکٹس بائے کرے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اور ٹکٹس بھی خریدے تو یہ اس کی جو ہے منیمم اور میکسیمم کارڈینیلٹی اس طرح ہوگی اس طرح اگر ہم اس کو ریورس دیکھیں تو ایک ٹکٹ جو ہے وہ کم سے کم اس کا تعلق ایک پیسنجر سے لازمی ہوگا ایسا نہیں ہوگا کہ ٹکٹ کا تعلق کسی پیسنجر سے نہ ہو اور میکسیمم جو ہے ایک ٹکٹ کا تعلق وہ ایک ہی پیسنجر سے ہوگا یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ٹکٹ جو ہے وہ آپ پانچ چھے پیسنجر کے لئے خریدیں تو یہ ہم نے ریلیشنشپ ڈیفائن کر دیا ان کے بیچ میں اسی طرح اگر ہم پیسنجر کا اور کریڈٹ کارڈ کی ڈیٹیلز ان کے درمیان اگر ہم ریلیشنشپ بنائیں تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے کہ ایک ریلیشنشپ لائن ڈراغ کریں گے ان کے بیچ میں اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک جو کریڈٹ کارڈ ہے ایک کریڈٹ کارڈ کا تعلق جو ہے وہ کم سے کم ایک پیسنجر سے لازمی ہوگا تو یہاں پہ ہم کر دیتے ہیں اس کی اب اگر ہم اس کو ریورس دیکھیں تو ایک پیسنجر جو ہے اس کے پاس possibility ہے کہ اس کے پاس card ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس card نہ ہو اس کی minimum cardinality کیا ہوگی وہ ہوگی zero اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک passenger کے پاس many cards بھی ہو سکتے ہیں یعنی ایک credit card اس نے ایک بینک میں بنایا ہویا ہے ایک credit card اس نے دوسرے بینک میں بنایا ہویا ہے تو یہاں پہ اس کی جو cardinality کیا ہوگی وہ ہوگی many تو ان کے درمیان بھی one to many کا relationship بن رہا ہے تو اس طرح سے آپ relationship بناتے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم نے ایک practice کی ہے کہ کس طرح سے ہم ERD diagram میں relationship create کرتے ہیں اور خاص طور پر اس کے اندر آج ہم نے سیکھا ہے کہ air ticket booking system کی ER diagram کس طرح سے بنائی جاتی ہے